اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر جالتے ہیں آنس کی ہرڈ لائنز پر وزیراعظم پاکستان عمران خان نے تھانا سٹی مزفرگرڈ سپیشل انیشیئیٹیو پولیس ٹیشن پروجیکٹ کا آن لائن افتتاح کر دیا فرینڈ ایکس تھانے میں ہر وزیٹر کے لیے انٹری کا نظام متعارف کرایا گیا ہے فرینڈ ایکس سٹاف میں اضافہ کر کے تینوں شفٹوں میں کام لیا جائے گا راجنپور تھانا سٹی میں جدید ٹکنالوجی سے آراستہ پولیس کاؤنٹر اور ویٹنگ روم کا افتتاح کر دیا گیا عوام کی سہولت کے لیے مسالحتی کمیٹری روم، ایس ایچو روم اور میٹنگ ہال بھی تھانے کے فرینٹ حصے میں موجود ہوں گے افتتائی تقریب میں عدالت عظمہ کے جس صاحبان، عوامی نمائندوں سمیت انجومن تاجران کے عہدے داران کی شرکت بے دھیانی سے سڑک پارک کرنے والے دو افراد تیز رفتار موٹر سائیکل سوار کی غفلت کا ہوئے شکار اس حادثے کا کون ہے ذمہ دار آپ کی حفاظت خود آپ کے ہاتھوں میں ہے بہاولپل پولیس پکار ون فائف کی ماہ دسمبر دو ہزار انیس کی مہاناک کار کردگی رپورٹ ماہ دسمبر کے دوران کل چھتیس ہزار دو سو سات کالز محصول ہوئی تین ہزار دو سو بائس کالز پر فوری امداد فرام کی گئی چوبیس ہزار چار سو تین جوٹ پر ممنی کالز محصول ہوئی جوٹی کالز سے حقیقی امرجنسی والے شہریوں تک پولیس نہیں پہنچ پاتی لہٰذا شہری صرف امرجنسی کی صورت میں پکار ون فائف پر کال کرے چنیوٹ پولیس پکار ون فائف پر جوٹی کال کرنے والوں کے خلاف متحرک ڈکیتی کی جوٹی اطلاع دینے پر شہری گرفتار سرفراز نامی شخص نے پولیس کو نامعلوم الزمان کے خلاف ڈکیتی کی طلاع دی جوٹی اطلاع دینے پر سرفراز کے خلاف تھانا چناب نگر میں مقدمہ درج شہری احتیاط کرے ورنہ جوٹی اطلاع پر جیل کی ہوا کھانا پڑے گی زلاو کارا میں سال دو ہزار انیس میں پولیس کی کار کردگی بہتر رہی مختلف وقدمات میں مطلوق تین ہزار دو سو ساٹھ اشتہاری اور سانسو بیالیس عدالتی مفرور گرفتار پولیس نے ڈکیتی قتل سمیت سنگین ترین وارداتوں میں ملوث اٹھتر بینل زلاعی ڈکیت گینگ گرفتار کیے ڈی پی او کارا عمر سعید ملک کا کہنا تھا کہ سال دو ہزار بیس میں قانون شکن کو چھوڑنا نہیں اور قانون پسند کو چھوڑنا نہیں کی پولیسی پر سختی سے عمل درامت ہوگا اکارا زلا میں کمیونٹی پولیسنگ فروغ پائے گی اکارا پولیس کی ناجائز اسلحہ اور منشیات کے خلاف مہم جاری پولیس نے مختلف مقامات سے گیارہ ملزمان کو گرفتار کر لیا منشیات کے چھے اور پانچ ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزم گرفتار ڈی پی او عمر سعید ملک نے منشیات اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف پولیس کو سختی سے ہدایات ارجانی کی پولیس تھانہ گدائی نے ڈکیٹی کے مقدمے میں مجرم اشتہاری کو گرفتار کر لیا مجرم اشتہاری عابد نے علیم سے موٹر سائیکل چھینی تھی صدر رنالہ پولیس کی کارروائی نواہی گاؤں فائی ون اے ال میں کم عمر بچی سے مبینہ زیادتی کی کوشش کا ملزم گرفتار ملزم عرفان پر دس سالہ مصباح سے مبینہ زیادتی کی کوشش کا الزام ہے یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری website www.psca.tv